نمسکار میرا نام ہے نوین کمار نندن اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل دستر کل خبر سامنے آئی خبر اہی تھی کہ راہل گادی کی سانسدی اب ختم ہو گئی ہے راہل گادی اب سانسد نہیں ہے بلکہ ایک عام نیتا ہے کانگرس پارٹی کی لیکن جیسے ہی سانسدی ختم ہوئی خبر آئی اس کے بعد تمام ریاکشنز آنے لگے لوگ پرتکریاں ہی دینے لگے جو تمام راضیتی دل ہیں جس میں سمازادی پائیٹی ہے جس میں سبحاسپا ہے جس میں ممتہ بنرجی کی پائیٹی ٹی ام سی ہے ان لوگ ٹویڈز آئیں ان لوگوں نے کیا کچھ کہا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کانگرس نے کیا کچھ کہا ہے راہل گادی جی کی لوگ سبحہ سدستہ ختم کر دی گئی وہ آپ کے اوچ دیش کے لیے لگا تار سڑک سے لے کر کے سنسط تک لڑ رہے ہیں لوگتند کو بچانے کی ہر سنبھو کوشش کر رہے ہیں ہر سڑیزند کے باوجود وہ یا لڑائی ہر قیمت پر جاری رکھیں گے اور اس ماملے میں نیا سنگت کاروائی کریں گے لڑائی جاری ہے وہیں سری نیواز بی وی جو آئی وائی سی کے پریسیڈنٹ ہیں انہوں نے لکھا ایک دیش دو ویدھان ایک اپکش کے لیے ایک بی جے پی جوائن کرنے کے بعد بھارت کے پردھان منتری موڈی کے بارے میں اتنی گھٹیا باتیں کہنے والا پردھان منتری کو سیڈی دینے کا دعویٰ کرنے والا آج بی جے پی کا لال ہے اور للیت موڈی نیرو موڈی کو چور کہنے والا سچا نیتہ موڈی تنتر میں گناہگار ہے یہ بات کریں کپل مشرا کی جب کپل مشرا آمادی پائٹی میں ہوا کرتے تھے وہیں پپو یادہوں نے ٹویٹ کیا بہار کے بڑے نیتہ ہیں انہوں نے لکھا آپ پوزیسن کے تمام لوگ سبھا سانسدوں کو کل ایک ساتھ استیفہ دے دینا چاہیے جس لوگ سبھا ادھیاکش اور سرکار نے اڈانی کے لیے لوگتنتر سمیدھان کی ہتھیا کر دی اس سدن کا پوڑ بہیسکار ہو سڑک پر لڑے سدن کا موہ چھوڑ دیں پپو یادہوں کا اگلا ٹویٹ ہے ڈیش کے تمام ڈیسی ساتھی بی جے پی نیتاؤں پر مگدمہ کریں وہاں کہہ رہے ہیں کہ نیرموڈی للیت موڈی ڈیسی ہیں ان کو چور بتانا ڈیسی سماج کا اپمان ہے بی جے پی ڈیسی سماج کی تلنا دیش کے لٹیروں سے کر رہی ہے بی جے پی والوں کے نظر میں ڈیسی چور ہے ایسے نیتاؤں کو مل کر کے سبق سکھائیں وہیں کانگریس نیتا پریانکہ گادھی کا بھی ٹویٹ سامنے آیا انہوں نے ٹویٹ کرتے بھی لکھا پردھان منتری جی آپ کے چمچون ایک شہید پردھان منتری کے بیٹے کو دیش دروہی میر جاپر کہا آپ کے ایک مکھ منتری نے سوال اٹھایا کی راہل گادھی کا پیتا کون ہے کشمیری پنڈیتوں کے ریواز نبھاتے ہوئے ایک بیٹا پیتا کی ملت کے بعد پگڑی پہنتا ہے اپنے پریوار کی پرمپرا کا قائم رکھتا ہے جسے آپ ختم کرنے میں لگے ہیں اس پریوار نے بھارت کی جنتہ کی آواز بلند کی اور پشتوں سے سچائی کی لڑائی لڑی ہماری رنگوں میں جو خون دورتا ہے اس کی ایک خاصیت ہے آپ جیسے کائر ستہ لو بھی تانہ شاہ کے سامنے کبھی نہیں جھکا اور کبھی نہیں جھکے گا آپ کچھ بھی کر لیجئے ایک طریقے سے موڈی کو کھلا چیلنج ہے وہیں کھڑکے صاحب نے ٹویٹ کیا ہے نریندر موڈی جی خوب کرو کوشش ہمیں مٹی میں دبانے کی ہم بیج ہیں ہمیں بار بار اگنے کی عادت ہے مٹنے کی نہیں وہیں راحل گاندھی کا بھی ٹویٹ سامنے آیا راحل گاندھی نے ٹویٹ کیا میں بھارت کی آواز کیلئے لڑ رہا ہوں میں ہر قیمت چکانے کو تیار ہوں وہیں کانگریس کا اگلہ ٹویٹ ہے راحل گاندھی جی کے ماملے کی کرونالوجی سمجھئے ساتھ فروری راحل جی نے پی یا موڈی آڈانی پر لوگ سبھا میں بھانشڑ دیا سولہ فروری شکایت کرتا گزرات ہائی کورٹ سے خود کا ہی لیا اسٹی وابس لیتا ہے ستائیس فروری کو سنوائی شروع ہوتی ہے سترہ مارچ کو جو فیصلہ ہے ریزرو کر لیا جاتا ہے اور تیس مارچ کو نتیجہ آتا ہے جے رام رمیش کے حوالے سے ٹویٹ کیا گیا ہے وہیں جو دلی کے مکہ منتری ہیں آم آدمی پارٹی کے راشتری سنیوجک کے زریوال کا ٹویٹ آیا ہے لوگ سبھاسے راحل گاندھی جی کا نشکاسن چونکانے والا ہے دیش بہت کٹھن دور سے گزر رہا ہے پورے دیش کو انہوں نے ڈرا کر رکھا ہوا ہے ایک سو تیس کرو لوگوں کو ان کی اہنکاری ستہ خلاف اکتر ہونا ہوگا اکھلیش یادو کا ٹویٹ سامنے آیا ہے انہوں نے کہا سنسد کی سردستہ کیا پہرڑ سے راز نیتی چنوٹی ختم نہیں ہو جاتی سب سے بڑے آندولن سنسد نہیں سڑک پر لڑکا جیتے گئے ہیں جن مہودے نے مانہانی کا دعویٰ کیا ہے دراصل انہیں اپنے ان لوگوں پر کرنا چاہیے جو اپنے دیش کو دھوکہ دے کر کے ویدیش بھاگ گئے ہیں جس سے ان کے نام اور مان کو ہانی پہنچی ہے اکھلیش یادو کا دوسرا ٹویٹ ہے دیش کی مانہانی جنتہ کی مانہانی سوہارت کی مانہانی سمیدان کی مانہانی عرض بیوستہ کی مانہانی بھاجپا پر بھاجپا پر نہ جانے کتنے پرکار کے مانہان کی مقدمیں ہونے چاہیے اپوزیسن کو نگڑ مقدمیں فسا کر کے اپنا راز نیتی بھاوش سے سادنے والی بھاجپا اپوزیسن کی طاقت سے ڈر گئی ہے وہیں تیجسوی یادو کو بھی بیان سامنے آیا ہے تیجسوی یادو نے کہا چکربیو رچ اپوزیسن نیتاؤں پر ای ڈی آئی ٹی سی بی آئی سے دبش کرواؤ پھر بھی بات نہ بنے تو گھناؤنے شدیند کے انترگت ویبھرن شہروں میں آدھار ہی مقدمیں درج کراؤ تاکہ ہیڈ لائن مینیزمنٹ میں کوئی کور کسر نہ رہ جائے یا سمیدھان لوگتنطر راز نیتی اور دیش کے لیے اتی گمبھیر چنطہ کا بشائے ہے اور وہیں جو پشیب بنگال کی مکھ منتری ہیں مامتہ بنیر جی ان کا ابھی ٹویٹ سامنے آیا ہے انہوں نے کہا پردھان منتری نریندر موڈی کے نیو انڈیا میں بی جے پی کے نشانے پر اپوزیسن کے لیڈر ہیں وہیں جو آپ رادک چھوی والے ہیں وہ لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کے منتری منڈل میں شامل کیے جا رہے ہیں اور جو بھی اپوزیسن کا نیتاؤں کے خلاف بول رہا ہے ان کو آیوک ٹھہرائی آ جا رہا ہے آج ہم اپنے سمیدھانک لوگتند کے لیے ایک نیا نم استر دیکھ رہے ہیں یہ انگلیس میں ٹویٹ کیا ہے مامتہ بنر جی نے جس کا ہم آپ کو ہندی روپاندر بتا رہے ہیں وہیں عرون رازبھر کا ٹویٹ سامنے آیا ہے انہوں نے لکھا لوگ سبح سے راہول گاندھی جی کی سدستہ ختم ہوئی سبح سبح لوگتند سمیدھان ماننے والی پارٹی ہے اس فیصلے کا سواغت کرتی ہے چھتری دلوں کو فسانے اور ان کا رازنیتک بھوش سے ختم کرنے کا کچکر کانگریس نے رچا تھا آج اسی فیصلے کے شکار سری راہول گاندھی ہوئے ہیں جو اتر پردیس کے ڈپٹی سی ایم ہے کے سو پرچاد موریہ ان کا ابھی ٹویٹ سامنے آیا ہے انہوں نے لکھا کانگریس اور سری راہول گاندھی کا پریوار دیش سمیدھان نیایالے سانسط سے بڑا نہیں ہے وہاں پہلے سانسط جن کی سدستہ سماپت ہوئی ہے کانگریس اہنکاری بھری اب شبدوں کے پریوک کی آدھی ہو گئی ہے مجھے بھروسہ ہے جنتہ کی عدالت سے دوہزار چوبیس میں اس سے بڑی سجا انہیں جنتہ دے گی وہیں سپریہ سری نیت جو کانگریس پارٹی کی راشتری ایسپوک پرسن ہے انہوں نے ٹویڈ کیا اڈانی کو بچانے کے لیے ستہ کی ضرورت آپ کو ہے پردھان منتری موڈی راہول گاندھی کے پاس بچانے کے لیے ستہ نہیں بلکہ ستہ ہے لڑائی لمبی ہے اور ہم لوگ جیتنے کا کام کریں گے دیکھ لیجئے کس طریقے سے کانگریس کے نیتاؤں میں بہت خلاہت ہے کانگریس کے نیتا کس طریقے سے بھڑاست نکال رہے ہیں اور وہیں جو دلیپ منڈل ہیں پترکار بہت بڑے بہجن چنٹک ہیں بہجن تھنکر ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے لالو یادو خلاف چارہ کیس ہوا تب پردھان منتری نرسنگ راؤ تھے کہ سی بی آئی کو سوپا گیا تب پردھان منتری وہی تھے سی بی آئی کوٹ میں سجا سنائی گئی تب پردھان منتری منموہن سنگھ تھے سی بی آئی منموہن سنگھ کے پاس تھی راہول گاندھی نے دو ہزار تیرہ میں لالو کی سدستہ بچانے کا ادھیا دیش پھار دیا تھا بقاعدہ انہوں نے پھار دیا تھا اور اسی کا سجا آج راہول گاندھی بھگت رہے ہیں اس کے ساتھ دلیپ منڈل نے تمام ایسے ٹوئٹ کیے ہیں اور جو کانگریس کاسلی چال چریت اور چہرہ ہے اب وہ جنتہ کے سامنے آ گیا ہے ایک 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 ٹوئٹ کر کے میں پڑھ کے بتاؤں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس طریقے سے جو کانگریس نے کیے تھے بی جے پی اسی راہ پر چلتے ہوئی اب دکھائی دے رہی ہے یعنی زیادہ کچھ بی جے پی نہیں کر پائی لیکن کانگریس نے جو راستہ دکھایا تھا اسی راستے پر بھارتی جنتہ پارٹی چل رہی ہے اور اب بی جے پی کے جال میں جو مکر جال بنا گیا ہے اسی مکر جال میں اب لگاتار فسنے کا کام کانگریس ہی کر رہی ہے کانگریس ہی میں فس رہی ہے دلیپ منڈل کا ایک ٹوئٹ اور دیکھئے راز نیتی کی رہش سے کتھا راز نیتی ویجیان کی پروفیسٹر راحول گاندھی دوارہ دو ہزار تیرہ میں عدیہ دیش کو فارنا لوگ سبح سے راحول گاندھی کی ویدہ آئی اور اب راحول گاندھی کی لوگ سبح سدستہ پر لڑکی تلوار اتحا چکر کی پیچیدہ گلیاں ہیں اب وہی دیکھئے جب کانگریس پارٹی ستہ میں تھی اور اس کے بعد میں راحول گاندھی کس طریقے سدیہ دیش کو فار دیتے ہیں لالو یادو کو آئیوگ قرار دے دیا جاتا ہے کہ اب آپ سانسد نہیں ہیں اور وہی اب جب راحول گاندھی پر یہ نیم لاغو ہوا ہے راحول گاندھی کی سانسدی ختم ہو گئی ہے تو لالو یادو کی بیٹے ہیں تیجسوی یادو وہ راحول گاندھی کے ساتھ کھڑے ہیں نریندر موڈی پر نشانہ ساتھ رہے ہیں پردھان منتری موڈی کو گھیرنے کا کام کر رہے ہیں لیکن جب بہوجن نیتاؤں پر اتیچار ہوتا ہے بہوجن نیتاؤں کے ساتھ راز نیت کی جاتی ہے یعنی کہ راز نیت کے تحت راز نیت کی جاتی ان لوگوں کو آیوگ تھیرا دیا جائے ان لوگوں کو آیوگ قرار دے دیا جائے تب کانگریس پارٹی نہیں آتی ہے اسی لئے بہوجن سماز کے تمام لوگ ہیں جو کافی خوش ہیں ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ دیکھئے جب بہوجن سماز کا تتیچار ہوتا ہے نیتاؤں بہوجن سماز کے نیتاؤں کے خور پر شابے ماری کی جاتی ہے یا کانگریس جب کرواتی تھی تو یہی کانگریس والے بڑے خوش ہوتے تھے اور جب آج ان لوگوں کا روائی ہو رہی ہے جانچ ہو رہی ہے ان لوگوں بہت دکت ہو رہی ہے آپ کو صحیح اور غلط کا پہچان کرنا پڑے گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا فیلحال تمام لوگ ریاکشنز تھے ہم نے آپ کو ریاکشن بتا دیا اور آپ لوگ کیا سوچتے ہیں آپ لوگ کمنٹ وارکس میں ہمیں جرور بتائیے گا نہنے وال نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں